نماز یہ ایک آج کی اہم مسار میرے ساتھ تو بہت ہوتا رہت ہے کیا مصیبت کبھی تو اس کو بن کبھی تو میری طرف بھی متوجہ ہوا کرو ٹھیک تو اللہ قرآن میں ایک بات کرتا قَتَفَيْضَ فَرَفْتَ فَانْسَوْتَ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَقْ آپوں نے بڑھ جائیں گلاس گلاس کی آپ آئیں گنات اچھو یہ گلاس ہیں اس میں بھی یہ کچھ فانی تھوڑا سا ہے یہ میں نے اس کو الٹایا ہے تو آپ کوئی کترہ رہ گئے جی دیکھ لیا اس کو عربی میں کہتے ہیں فراغ کہ چیز کو اس طرح خالی کرنا کہ اس میں کوئی شہ باپ ہی نہ رہے تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ جب میرے پاس آیا کرو تو دل کو ایسے فارغ کرتا اور یہ مطالبہ بتا ہے کس سے ہے اپنے حبیب سے فَإِلَا فَرَغْتَ فَنصَرْ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَتَ تو اس پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے دل میں کیا تھا جس کو اللہ کہہ رہا ہے فارغ ہو گیا نہ دنیا تھی نہ چیزیں تھی نہ بیویاں تھی نہ اولاد تھی سوائے اللہ کے کچھ تھا نہیں تو پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا دل فارغ کر کیا تو علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں ایک غم تھا انسانیت کی ہدایت جس طرح آپ روتے تھے قُڑتے تھے لَعَلَّكَ بَاخِيَمْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُ مُؤْمِنِي تو میں اس رب کی قربان ہوں کہتا میرے حبیق غم کھا انسانیت کا جتنا کھانا کھا جب میرے پاس آیا کر تو وہ بھی نکال دیا کر بس تو اور میں بس تو اور میں اور کوئی نہیں آنے سے تو ایک بہت بڑا طبقہ تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے لیکن جو پڑھتے ہیں ان کو نماز بنانے کا کبھی شوق نہیں عورت کو یہ شوق تھا کہ میرے گھر ایسا ایسا اس میں گلدستہ پڑا ہو ایسا ٹیبل ہو ایسا سوفو ہو ایسی میز ہو میرا کپڑا ایسا ہو آپ بھی کہتے ہو گاڑی ایسی ہو دفتر ایسا ہو میرا رب بھی تو کہتا ہے ایک حدیث ساتھ اور جوڑ دو یَمْنَ آدَمْ قَمْ تَتَزَيَّنُ لِنَّاسِ فَحَلْ تَزَيَّنْتَ لِعَجْلِ میرا بندہ تو لوگوں کے لئے کتنا بند سمر کے نکلتا ہے کبھی میرے لئے بھی تو بند سمر کے میں آنے کا کہا تو میں نے کپڑے بند گیا میں اگر پونی کپڑ میں آ جاتا تو کیا فرق پڑتا تھا آپ نے تارے جمین کو سننا تھا نہ کہ اس کے کپڑوں کو لیکن آدمی کہ اللہ شہر مہتا ہے بھئی لوگوں سے ملنا ہے صاف سے ترے کپڑے پہن کیا ہوں تو اللہ یہ گلہ کر رہا ہے میرا بندہ میری بندی لوگوں کے لئے تو اتنا بنتا سمر اگر میرے لئے بھی تو بند سمر کے پتہ پتہ میرے رب کی تصویح اور نماز پڑتا ہے ساتوں آسمان بھرے پڑے ہیں فرشتوں سے سجدوں میں پڑے اللہ ہم سب سے ہٹ کر کہتا ہے تو سجدہ کر تیرے سجد میں جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی سے نہیں ہوتی جب تو دھرتی پہ سر رکھ کے کہتا ہے سبحان ربی العالم تو میں خوش ہو جاتا ہوں تو ہر مرد عورت سے کیا مطالبہ ہے ایسی نماز پڑھو کہ دل خالی ہو یہ نماز سیکھ نہیں پڑے گی پچانویں فیصد تو پڑتا ہی نہ جو پڑتے ہیں ان کو احساسی کوئی نہیں کہ میں کس کے سامنے کھڑا تو میرے نبی کی زندگی کا خلاصت دو بات جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوگے کہیں اے میری امت ایک نواز نہ چھوڑ پورے دین پر تو آتے آتے آئیں گے لیکن دو باتیں اگر آپ سیکھ لیں کر لیں مرد عورت تو دین سرق ابو میں آجائے لیکن نماز زندہ ہو جائے اور دوسری چیز ہے وہ اخلاق زندہ ہو جائے اچھے اخلاق محمد رسول اللہ علیہ صلاة اللہ وآلہ والآحبا محمد رسول اللہ لیکن فورے